بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پاکستانی مجاہد جو خود کو جہاد کشمیر میں شامل کر چکا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکان پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں اور ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان پاک ارمی اور آئی ایس آئی زندہ بات کنارہ لگانا نہ بھولے مجھے کم از کم کل کے دن کے محلہ دے دیں میں کل شام کو اندرانی سے رابطہ پیدا کر کے صورتحال ملوم کروں گا شام کو ہرنام سنگھ آیا تو اس سے بھی اس خطرناک میشن کے بارے میں تفصیل سے بات چیت ہوئی اس نے بھی یہی کہا کہ بھارت سرکار کشمیری مجاہدین کے خلاف حیصلہ کنکاروائی کر رہی ہے اس کے لیے اس نے اسرائیلی کمانڈوز کی خدمات ہی حاصل نہیں کی بلکہ ان سے ایک ایسا مولک ہتھیار بھی لیا ہے جو اس بیلیو پرینٹ کے مطابق اس قدر ہلاکت خیض اور تباکن ہے کہ اس کے استعمال کیا جانے کے بعد کشمیری مجاہدین کی تحریک کو اس قدر شدید تچکہ لگے گا کہ وہ شاید ہی سنبھل سکے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری اپنی جید و جید ازادی میں سرخ روح ہو اور ان کا جائز حق کے خود ارادی مل جائے تو اس پروجیکٹ کو نستنبوت کرنا بہت ضروری ہے بابر سنگھ خالصہ نے ہر نام سنگھ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا اور یہ کام جتنی جلدی ہو جائے ہم سب کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے میں نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ ہمیں کم از کم کل کے دن کا انتظار ضرور کرنا ہوگا اس پر کمانڈو سلطان بولا اور اگر اندرانی اس پروجیکٹ کے صحیح بھلے وقوع اور اس تک جانے والے راستے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکی تو پھر ہمیں خود وہاں پہنچ کر یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی رات گزر گئی دوسرا دن بھی گزر گیا جب شام ہوئی تو میں اندرانی کو خفیہ نمبر پر فون کرنے کے لیے اپنے خفیہ ٹھکانے سے نکل پڑا یہاں سے میں اسے فون کیا کرتا تھا وہ ایک پبلک کالبوت تھا وہی سے میں نے اندرانی کا شکرن نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے اندرانی کی آواز آئی میں نے اسے کوڑ لفظ بتایا اس نے بھی اس کے جواب میں کوڑ لفظ دورایا میں نے پوچھا کیا کوئی کامیابی ہوئی اس نے کہا تھوڑی بہت ہو گئی ہے میں نے کہا مجھے ابھی ملو یہ بہت ضروری ہے اس نے اپنے خوشی کے جذبات کو دباتے ہوئے کہا سر میں تو خود آپ سے مل کر آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی تھی میں نے پوچھا کس بات کا شکریہ وہ بولی سر آپ کی سفارہ سے انڈین کمانڈو فورس پارٹی کے ساتھ لیلواتی کے جگہ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے میں خدا کی اس کرم نوازی پر حیران سا ہو کر رہ گیا قدرت نے خود وہی کام کر دیا تھا جسے میرے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور انٹیلیجنس چیف مسٹر شرما نے نہ جانے کس وجہ سے اور کس حکمت عملی کے تحت لیلواتی کو ہٹھا کر اس کی جگہ انڈرانی کو کمانڈو پارٹی کے ساتھ منسلک کر دیا تھا میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا انڈرانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کوئی کام مجھے کہو اور وہ میں نہ کروں اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں راہ کے چیف ایڈمنیسٹریٹر کو کسی کی سفارش کروں اور وہ اسے ٹھکرا دے انڈرانی نے بڑے مسرط بڑے لہجے میں کہا سر آپ کی بات کو کون ٹھکرا سکتا ہے راہ کے سنٹرل ایڈمنیسٹریٹر میں تو کسی کی یہ ہمت نہیں ہے سر میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خیش پوری کر دی ہے اور سارے میکمے میں میرا نام انچہ ہو گیا ہے میں نے کہا یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا اب ان باتوں کو چھوڑو اور فوراں مجھ سے ملو ملاقات کے لیے تمہارے خیال میں کونسی جگہ ٹھیک رہے گی اس نے کہا سر رتنگر کافی ہوس ہی ٹھیک رہے گا میں وہاں پہنچ رہی ہوں میں نے کہا میں بھی پہنچ رہا ہوں اور میں نے فون بند کر دیا میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے وہ کام کر دیا تھا جو میرے بس سے بہر تھا اور جس کی ہمارے آنے والے میشن کو اشید ضرورت تھی میں رتنگر کافی ہوس پہنچ گیا اندرانی مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی ہاتھ بند کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میں جنب جنب کی آپ کی ابھاری رہوں گی جو کام آپ نے میرے لیے کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے آپ کے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے سیلایا اور کہا اندرانی یہ میرا فرض بھی تھا اور تم سے مجھے جو پریم ہے اس کا تقاضی بھی تھا اندرانی نیحال سی ہو گئی اور بھی افتیار ہو کر بولی آپ سچ کہہ رہے ہیں کھنہ جی ایک بار پھر کہیں پلیز ایسے شبد سننے کے لیے تو میرے کان ہی ترس گئے ہیں آج آپ نے کہے تو میری آتما کو شانتی مل رہی ہے اس وقت قسمت ہر پانسا میرے حق میں ڈال رہی تھی میرے مشن قط قضا تھا کہ میں اس سے محبت کا اظہار کروں میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا اور کہنے لگا اندرانی بات یہ ہے کہ جب سے میں تم سے ملا ہوں میرے جیون میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا جب میں نے تمہیں محبت سے یاد نہ کیا ہو مگر میں نے تم پر اپنے دل کے جذبات کا اظہار نہیں کیا اس لیے کہ تم جانتی ہو کہ میں بھارت ورخ سے محبت کرتا ہوں میں دیکھ بھگت پی ہوں مجھے اپنے دیکھ بھارت کی سلامتی کی پہلے فکر ہوتی ہے اندرانی کا چیرہ میرے اتنے سے اظہار محبت ہی سے سرخ ہو گیا تھا میں اس سے زیادہ اسے جہاں میں محبت پلانا بھی نہیں چاہتا تھا میں نے بیرے کو کافی لانے کے لیے کہا اور اندرانی سے پوچھا اب بتاؤ تم کیا معلومات لائی ہو میں نے اپنے طور پر تو کافی کچھ معلوم کر لیا ہے لیکن اپنے میک میں میں اپنے لیاقت کا اثر جمانے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت ہے اندرانی نے خوب میک اپ کیا ہوا تھا اور بڑی آلہ کوالٹی کا پرفیوم لگا رکھا تھا وہ واقعی قیامت خیز لگ رہی تھی اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حکومتیں خوبصورت اور بلاخل حسن و عداؤں والی عورتوں کو جسوسی کے لیے کیوں رکھتی ہیں وہ کہنے لگی ہمارے راہ کے سیکریٹ ڈیویئر نے اس پروجیکٹ کا نام شیواجی پروجیکٹ رکھا ہے اور یہ کسی فائل میں درجی نہیں ہے یہ پروجیکٹ کشمیر کی وادی میں جس جگہ ڈیپلائی کیا گیا ہے وہ جگہ تو آپ کو بلیو پرینٹ کے ذریعے معلوم ہو گئی ہوگی میں نے کہا بلکل معلوم ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں ہمارے راہ کے سب ہی سیکریٹ ایجنٹ یانتے ہیں لیکن اس پروجیکٹ کے خفیہ پناڑ تک جو راستہ جاتا ہے وہ سوائے چاند ایک افسروں اور ایجنٹوں کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے ہمارا میکمہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے طور پر اس کا کھوئی لگا کر آفیس کو ریپورٹ کروں اس سے انہوں نے میری کار کردیگی کا اندازہ لگانا ہے ہندرانی مسکرار ہی تھی اور کہنے لگی اس کا سراغ میں نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر لگا لیا ہے تب اس نے مجھے بتایا کہ شیواجی پروژیکٹ کو جانے والے سب ہی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے صرف ایک ہی راستہ کھولا رکھا گیا ہے جو پہاڑیوں کے درمیان ایک دردے یا گھاٹے کی شکل میں پناہ تک جاتا ہے اور یہ راستہ ایک تنگ پہاڑی سڑک ہے جو پہاڑیوں کے دامن تک تو صاف ہے مگر آگے اس میں جگہ جگہ اتنی برودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں کہ اگر چینٹی بھی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تو سرنگیں پھٹ جائیں گی اور گزرنے والے کے جسم کے پر خچے اڑا دیں گی اس نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تک سڑک کا راستہ صاف ہے صرف وہاں تک فوجی گاڑیاں ہی جاتی ہیں وہاں ایک آنی گیڈ لگا دیا گیا ہے اور ایک طرف گاڑیوں کے ٹھہرنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے اس اڑا کی دونوں جانے پہاڑی کی ٹلان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشین گن پوسٹیں بنی ہوئی ہیں یہاں ہر وقت فوجی موجود ہوتے ہیں جگہ جگہ فوجی گاڑیوں کی بھی چیکنگ ہوتی ہے اور بغیر شناتی کار دکھائے کوئی نہیں گزر سکتا آنی گیڈ کے اندر بھی دونوں جانے پہاڑیوں پر مشین گنوں کے مرچے ہیں اور کہیں کہیں مناسب جگہوں پر مارٹر گنیں بھی لگا دی گئی ہیں اس کی یہ ساری معلومات میں اشاراتی زبان میں اپنی کاپی میں نوٹ کرتا گیا اور میں نے پوچھا وادی کے اندر یہاں یہ نیوکلریا کسی دوسری قسم کا حلاقت خیل پلان نصب ہے کتنی جگہ ہے کیا اس کے آگے پیچھے کوئی میدان یا دوسری وادی بھی ہے تو اندرانی کہنے لگی یہاں شیواجی پروجیکٹ نصب ہے وہاں اس کے دونوں جانب انچے پہاڑی ٹلے ہیں جن میں انڈیان آرمی کی پوری دو یونٹیں پھیلا دی گئی ہیں کوئی بھی آئی نبی شخص ان پہاڑیوں سے اتر کر نیچے وادی میں نہیں آسکتا جگہ جگہ وہاں پہاڑی دھران پر خاردار تاروں کی دیواریں بنا دی گئی ہیں یہاں فوج کی گشتی پارٹیاں دن رات گشت کرتی رہتی ہیں میں آپ کو نقشے میں وہ جگہ دکھاتی ہوں اندرانی نے پرس میں سے اپنی نوٹ بک نکال لی جس میں ایک صفحے پر مقبوضہ کشمیر کا نقشہ بنا ہوا تھا اندرانی نے بار جگہ پر سرخ بال پوائنٹ سے نشان لگائے ہوئے تھے اس نے مجھے وہ نشان دکھائے کشمیر کی اور پہاڑیوں میں سے کسی حد تک میں واقف بھی تھا وہاں دو ایک بار ہم کمانڈو ایکشن کے سلسلے میں ریکی کر چکے تھے میں نے وہ تمام جگہیں اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں اس کے بعد میں نے اندرانی سے کہا ہمیں جو کاشن دیا گیا ہے اس کے مطابق ہماری کمانڈو پارٹی کو اسی ہفتے پروجیکٹ کی سائٹ پر پہنچ کر اسرائیلی کمانڈو فورس کو رپورٹ کرنی ہے مجھے صحیح تریخ کا علم نہیں ہے کیا کوئی تریخ تائے ہو گئی ہے یہ میں نے بلاف چال چلی تھی جبکہ راہ انٹیلیجنس کی طرف سے مجھے اس قسم کی اطلاع دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن چونکہ میں نے اندرانی پر یہ ظاہر کیا ہوا تھا کہ میں راہ کی خفی ایجنسی کا اس کٹیگری کا سیکریٹ ایجنٹ ہوں جیسے دوسرے ایجنٹوں کی نگرانی پر معمور کیا جاتا ہے اس لیے اس کے ساتھ اس قسم کی بلاف چال چلنا ضروری تھا تاکہ مجھے دلی سے انڈین کمانڈو فورس کی روانگی کی صحیح تریخ ملوم ہو سکے اندرانی کو صحیح تریخ کا علم تھا اور وہ کہنے لگی ہم لوگ پرسوں دلی سے سیری نگر جا رہے ہیں ہماری پارٹی ایک فوجی تیارے میں جائے گی اس نے بڑے محبت بڑے لہجے میں کہا خنہ جی کیا کشمیر میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے پوری آشا ہے کہ آپ وہاں ضرور مجھ سے ملیں گے میں نے بینیازی سے کہا کچھ کہہ نہیں سکتا ویسے میں وہاں اپنی ڈیوٹی پر تو ضرور موجود ہوں گا ہاں خوشی کروں گا کہ تم سے ملاقات ہو جائے پلیل مجھ سے ضرور ملیے گا مجھے ہمیشہ کی طرح آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی ہم مزید کچھ دیر کافی آوز میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اس کے بعد میں اس سے الگ ہو کر اپنے خوشی اٹھکانے پر واپس آ گیا بابا سنگھ خالصہ اور کمانڈو سلطان میرا انتظار کر رہے تھے میں نے انہیں بھارتی ملٹری ہائی کمانڈ کا سارا سکرن مصوبہ بتایا اور پروڈیکٹ کی سائٹ کا نقشہ بھی دکھایا اور کہا ان حالات میں ہماری کمانڈو پارٹی کا زمینی راستے سے پروڈیکٹ شیواجی تک پہنچنا مشکل نظر آتا ہے ہمیں پروڈیکٹ تک پہنچنے کی کوئی اور ترقیب سوچ نہیں ہوگی کمانڈو سلطان خموش تھا اور بابا سنگھ نے کہا آپ لوگ زمینی راستے سے ہی جا سکتے ہیں اور تو کوئی راستہ نہیں ہے کیوں سلطان تمہاری کیا رائے ہے کمانڈو سلطان نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا یہ تو موقع پر پہنچ کر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے بابا سنگھ نے کہا لیکن سلطان بھائی تم تو ان ساری پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہو تم وہاں کے رہنے والے ہو تمہارے خیال میں دوسرا کونسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ سیکریٹ پروڈیکٹ کی سائٹ تک پہنچ سکو کمانڈو سلطان بولا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ ہمیں کشمیر جلد سے جلد پہنچ جانا چاہیے وہاں آپ نے مجاہ ساتھیوں سے مشورے کے بعد ہی کوئی پلان تیار کریں گے بابا سنگھ نے کہا میرے لائی کوئی کام ہو تو مجھے بتا دو کمانڈو سلطان نے اس کے جواب میں بابا سنگھ خالصہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا خالصہ جی آپ پہلے بھی ہماری کاز کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ سے ضرور رابطہ کریں گے بابا سنگھ کہنے لگا بابا سرکار کے ظلم اسطم کا مقابلہ کرنا تمہاری ہی نہیں ہماری کاز اور ہمارا نصب الائین بھی ہے اگر میری ضرورت پڑی تو تم جمہ ہمارے آدمی سے رابطہ کر سکتے ہو تم اس شخص کو جانتے ہو اور تمہیں مروم ہی ہے کہ وہ جمہ میں کہاں رہتا ہے کمانڈو سلطان بولا میں ان سرداد جی سے پہلے بھی مل چکا ہوں ضرورت پڑی تو ہم ان سے فوراں رابطہ کریں گے ہم نے کشمیر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں دلی سے جمہوں کی طرف جانے والی ٹرینوں کا ہمیں علم تھا ایک ٹرین صبح صبح چلتی تھی ایک دوپیر کو اور ایک رات کو جاتی تھی جو ٹرین رات کو جاتی تھی اس کا نام پوجہ ایکسپریس تھا اور یہ ساری رات سفر کرنے کے بعد دوسرے دن جمہ پہنکتی تھی بابا سنگھ نے کہا تم لوگوں کو یہی گاڑی سوٹ کرے گی رات و رات تقریبا سارا سفر تیہ ہو جائے گا کم از کم دلی حریانہ کے خطرناک زون سے تم رات و رات نکل جاؤ گے ہم نے اگلی رات کو نکلنے کا پروگرام تیہ کر لیا مقبودہ کشمیر کے موسم سے ہم باخبر تھے وہاں خوب سردی پڑ رہی تھی اور برف باری بھی شروع ہو چکی تھی موسم کی اطلاعات کے مطابق اوپر کے علاقوں میں کافی برف پڑ چکی تھی دوسری رات ہم نے سویٹوں کے اوپر گرم بند گلے کا کوٹ اور یکٹ وغیرہ پہن لی تھی ارنام سنگھ ہمیں سٹیشن تک چھوڑنے ہمارے ساتھ جا رہا تھا وہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں جا رہا تھا بلکہ اس لیے جا رہا تھا کہ واپس آ کر ببر سنگھ کو بتا سکے کہ ہم دلی سے روانہ ہو گئے ہیں رات کا وقت تھا دلی میں بھی خوب تھانڈ تھی خفیہ ٹکانے سے ہم تینوں ایک ساتھ نکلے لیکن مین روڈ پر آ کر تینوں الگ الگ ہو کر سٹیشن پر پہنچے ارنام سنگھ ہمارے لیے ٹکٹ خرید کر لے آیا ہمیں گاڑی میں بٹھا کر وہ چلا گیا ہم ایک ہی ڈبے میں بیٹھے تھے لیکن الگ الگ ہو کر اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے رات کے دس بچ کر کچھ منٹ پر ٹرین دلی سے روانہ ہوئی رات و رات ٹرین اتر پر دیکھ اور ہریانہ سے نکل کر مشکری پنجاب میں داخل ہو گئی ٹرین لودیا نے پہنچی تو دن کافی نکل چکا تھا یہ ایکسپریس ٹرین تھی اور چھوٹے سٹیکنوں پر نہیں ٹھہرتی تھی پنجاب میں داخل ہونے کے بعد ہم ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے ٹرین آگے جمہ پٹھان کورڈ لائن پر سیکیورٹی اور زیادہ سخت تھی اور سٹیکن پر پولیس اور ملٹری پولیس کے جوان نظر آ رہے تھے ہم پوری طرح سے چوکس ہو کر بیٹھے تھے لیکن خریت ہی گزری اور ہم جمہ پہنچ گئے جمہ پہنچ کر ہمیں سٹیکن سے کہاں جا کر ایک دوسرے سے ملنا ہے یہ ہم نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا جب مہ سے آگے سرین اگر تک ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی یہ فوجی اعتبار سے بہت حساس علاقہ تھا اور سی آئی ڈی نے بیچاروں طرف اپنا جال پھیلا رکھا تھا ہمیں بھی معلوم تھا کہ صورتحال میں ہمیں کس طرح بچ کر نکلنا ہے دن ہم نے اپنے ایک کشمیری مجہد کے ٹھکانے پر گزار دیا رات کے وقت ہم ایک بس میں سوار ہو کر سیری نگر کی طرف چل دئیے ہم اگلے روز شام کے وقت سیری نگر پہنچے یہاں ہم ایک دوسرے سے مل گئے تھے کچھ فاصلہ ہم نے رکھشے میں تائے کیا ایک خاص جگہ پر پہنچ کر ہم نے رکھشہ چھوڑ دیا اور پیدل چل پڑے سیری نگر میں شدید سردی پڑ رہی تھی ہم اپنے مجہدین کے ٹھکانے پر پہنچ گئے اس وقت مجہدین کا سینئر کمانڈو کیپٹن تارک بٹ بھی وہاں موجود تھا کیپٹن تارک بٹ سب کا فوجی تھا اور جب موکشمی ریفلز کے پیرٹروپر ریجمنٹ میں رہ چکا تھا ایک رات چھپکے سے وہ باری مقدار میں اسلحہ اپنے سال لے کر مجہدین کے پاس آ گیا تھا اور آتے ہوئے بھرتی فوجی گریزن کے ایک اسلحہ ڈیپی کو تباہ کرتا آیا تھا وہ بڑا اچھا ہواباز تھا اور مجہدین کے ساتھ مل کر کہیں کمانڈو میشن کامیابی سے ساری انجام دے چکا تھا کمانڈو سلطان کا وہ پرانا ساتھی تھا اور میرے ساتھ بھی اس کی تین چار ملاقاتیں ہو چکی تھی ہمیں دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا اور ہم ایک کوٹری میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے ہم نے ابھی تک کیپٹن تارک کوئی شیواجی پروڈیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا ہمارے ساتھ حسن بٹ مجہد بھی تھا وہ بھی تجربہ کار کمانڈو مجہد تھا اور بڑی زہانت کے ساتھ کمانڈو ایکشن کی پلاننگ کیا کرتا تھا وہاں سب چائے آگئی ہم چائے پینے لگے اس دوران کمانڈو سلطان نے مجھے اشارہ کیا میں نے بھارت کے شیواجی پروڈیکٹ کی بلیو پرنٹ کی کاپی جو مجھے اندرانی نے لاکر دی تھی نکال کر کیپٹن تارک کے سامنے رکھ دی اس نے بلیو پرنٹ کو ایک نظر دے کر پوچھا یہ کیا ہے نیچے رکھ دی اور بلیو پرنٹ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا تب کمانڈو سلطان نے اس پروڈیکٹ کے بارے میں کیپٹن تارک اور مجھے حسن بارٹ کو تمام تصیلات سے اگاہ کر دیا کیپٹن تارک بارٹ نے بلیو پرنٹ نیچے رکھ دیا اور کہنے لگا حیرانی کی بات ہے کہ اس خطرناک ترین بھارتی منصوبے کے بارے میں ہمارے مجھے دین کو کوئی خبر نہیں ہے میں نے کہا یہ منصوبہ برتی فوجی ہائی کمانڈ کی طرف سے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے اس کے بعد میں نے اسے یہ بتایا کہ ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ خفیہ پلانٹ نیوکلر پاور رکھنے والا کوئی محدود حلقہ اثر کا پلانٹ ہے یہ اس کی شوائیں زمین کے اوپر اور زمین کے اندر دس بارہ میل کے علاقے میں ہر شائع کو جلا کر راہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس پلانٹ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بلا کر دیا گیا ہے یہاں زمین کے نیچے برودی سرنگوں کا جال بچھا دیا گیا ہے صرف ایک راستہ فوجی گاڑیوں کی عمد و رفت کے لیے کھلا رکھا گیا ہے فوجی گاڑیاں پروجیکٹ کے مین گیٹ سے دو میل پیچھے کھڑی کر دی جاتی ہیں وہاں سے فوجی جوان اور پلانٹ کی عملے کے آدمی خفیہ راستوں سے پروجیکٹ تک پہنچتے ہیں کیپٹن تارک اور مجاید حسن بٹ بڑی توجہ سے میری ایک ایک بات سن رہے تھے اور مجاید حسن بٹ کہنے لگا یہ پہاڑی علاقہ ہمارا جانا پہچانا ہے یہاں پہاڑیوں کی درمیان وادی ایک پیالے کی طرح ہے دونوں جانی پہاڑوں کی ڈھلانے ہیں میں نے کہا ان ڈھلانوں پر بارتی فوجیوں نے بے خمار مقامات پر مشین گن پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ انڈین کمانڈو فورس کی کمانڈو پارٹیاں 24 گھنٹے گشت کرتی رہتی ہیں کمانڈو سلطان نے صورتحال کی سنگینی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کیپٹن تارک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تحریک ازادی کشمیر کے لیے انتہائی سنگین مسئلہ بن گیا ہے اگر ہم نے اس سلسلے میں فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا تو شیواجی پروڈیکٹ ہماری جید و جید ازادی کو ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ جس کا ازالہ شاید ہم نہ کر سکیں کیپٹن تارک گہری سوچ میں تھا اور کہنے لگا ہم اس پروڈیکٹ کو ہر حالت میں تباہ کریں گے پھر اس نے مجاہد حسن بٹ کی طرف متوجہ ہو کر کہا حسن ہمیں آج رات کو ہی مشاہداتی مشن پر وادی شگال کی طرف نکل جانا چاہیے اوکے حسن بٹ نے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کہا اوکے اس کے بعد کیپٹن تارک نے ہماری طرف دیکھ کر کہا تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو گے ہم آجی رات کو اپنے مشاہداتی یعنی ریکی مشن پر نکل کھڑے ہوئے انتہائی سردی کی خموشی میں ہم دو گھنٹے پہاڑی راستوں پر پیدر چلتے رہے اس کے بعد ایک خاص جگہ پر پہنچ کر ہم ایک سویلین جیب میں بیٹھ کر وادی شگال کی طرف روانہ ہو گئے سارا راستہ پہاڑیوں میں سے ہو کر گزرتا تھا کہیں کہیں رات کے اندیرے میں نے شئے میں سفید سفید برف دکھائی دے جاتی تھی ہم سڑک کو چھوڑ کر پہاڑی شارٹ کٹ راستوں پر سفر کر رہے تھے رات کے تین بجے ہم ایک اور خوشیہ ٹھکانے پر آ گئے یہاں کچھ کشمیری حریت پسند کشمیری مجید پہلے سے ہی مجود تھے انہوں نے ہمارے لیے فوراں سب چائے بنوا کر پلائی چائے پینے کے بعد ہمارے سرد جسموں میں زندگی کی حرارت دوڑ گئی یہاں سوادی شگال یہاں بھارتی آرمینی شیواجی پروجیکٹ نصب کی احساس زیادہ دور نہیں تھی ہم سو گئے دوسرے دن اٹھ کر ہم نے اپنے مخیداتی مشن کے بارے میں مزید تفصیلات پر غور کیا اور جس جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی وہ اپنے حریت پسند مجہدوں کے ذریعے منگوا کا رکھ لیں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت دو ایسی دوربینوں کی تھی جس کو سپیکل لینز لگے ہوتے ہیں اور اس دوربین کے ذریعے رات کے اندھیرے میں بھی ٹارگٹ بخو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس دوربین کے ذریعے رات کے اندھیرے میں چیزیں دن کی روشنی کی طرح تو نظر نہیں آتی اور ان کا رنگ زردی مائل سب سبز ہو جاتا ہے مگر چیزیں دکھائی ضرور دیتی ہیں دوسری چیز جس کی ہمیں اشت ضرورت تھی ایک بال پوائنٹ سائز کا مائنز ڈیٹیکٹر تھا اس ڈیٹیکٹر کی مدد سے تیز گس کے فاصلے سے زمین کے اوپر جھاڑیوں میں چھپی ہوئی یا زمین کے نیچے دبی ہوئی برودی سرنگ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں معیہ کر دی گئیں ان کے علاوہ ہمیں کمانڈو چاکوں اور سیلینسر والے بارہ بور کے پسٹولوں کی ضرورت تھی جو مجاہدین نے ہمیں فوراں لا کر دے دیئے ہماری مشاہداتی پارٹی چار آدمیوں پر مشتمل تھی میں اور کمانڈو سلطان اور کیپٹن تارک اور مجاہد حسن بٹ ان کے روشنی میں ہم شیواجی پروڈیکٹ والی پہاڑیوں کی طرف ابھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ جو معلومات ہمیں یہاں آ کر ملی تھی ان کے مطابق اس طرف کسی چرواہے یا کسان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ بھی سنا کہ اگر اس طرف کوئی بھولی بٹکی بکری بھی چلی جائے تو وہ بھی لا پتہ ہو جاتی ہے اور واپس نہیں آتی وہاں سیکیورٹی بے حد سخت تھی شیواجی پروڈیکٹ کے پہاڑیوں کی طرف جانے والی ایک ہی پہاڑی سڑک تھی جو سویلین لوگوں کے لیے بند کر دی گئی تھی اور وہاں فوجی یونٹ کا پیرہ لگا دیا گیا تھا لوگوں میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ پہاڑیوں میں تیل اور گیس کا کوئی بہت بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے اور انڈین آرمی کے انجینئرز اور ان کا عملہ وہاں خدای وغیرہ کا کام کر رہا ہے اس وجہ سے وہاں کسی سویلین کے جانے کی اجازت نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے دن کی روشنی میں چرواہوں اور عام شہری کسانوں کے بھیس میں مشہداتی مشن پر جانے کا پروگرام منصوب کر دیا ہم رات کے اندیرے میں اس مشن پر دوانا ہوئے ہم چاروں کمانڈوز کے لباس میں تھے یعنی ہم نے سیاہ گرم پتلونے اور گرم جیکٹے پہن رکھی تھیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک بھرا ہوا پسٹول اور ایک ایک کمانڈو چاکو تھا اندیرے میں ٹارگٹ کو دیکھنے والی ایک دوربین کیپٹن تارک بٹ کے پاس تھی اور ایک دوربین کمانڈو سلطان کے پاس تھی پہاڑی راستوں کا کمانڈو سلطان اور حسن بٹ اور کیپٹن تارک کو علم تھا بلیو پرینٹ کی مدد سے ہم نے خاص خاص خطرناک مقامات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کمانڈو تارک ہماری رہنمائی کر رہا تھا ہم رات کی طریقی میں خفیہ ٹھکانے سے نکلے اور پہاڑی پکڈنڈی پر چل پڑے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں شیواجی پروجیکٹ کی انچی انچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں کیپٹن تارک ہمیں ان راستوں سے لے جا رہا تھا جو شارٹ کٹ راستے بھی تھے اور جہاں سے عام حالت میں دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا تھا کچھ دور ویران پکڈنڈی پر چلتے رہنے کے بعد ہم ایک گاٹی میں اتر گئے ہم خموشی سے چل رہے تھے اور اپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو خاص اشاروں سے بات کرتے تھے کیونکہ یہ سارے کا سارا علاقہ بڑا حساس علاقہ تھا اور شیواجی پروجیکٹ کا ایریا شروع ہو چکا تھا کچھ دیر گاٹی میں چلنے کے بعد ہم ایک ٹیلے کی چڑھائی چلنے لگے ٹیلے کی اوپر پہنچ کر ہم لوگ دوسری طرف نے شیہ میں اتر گئے یہاں ہمارے سامنے ایک کھلا میدان سا تھا یہاں اندیرے میں جھاڑیاں اور درخت ساکت کھڑے تھے ہم ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھ گئے کیپٹن تاریک دوربین لگا کر سامنے والی پہاڑی کو دیکھ رہا تھا کمانڈو سلطان بھی اپنی دوربین سے اسی جانب دیکھ رہا تھا کیپٹن تاریک نے سرگوشی میں کہا سکندر علی سامنے دیکھو اور اس نے اپنی دوربین مجھے دے دی میں نے دوربین آنکھوں پر لگائی تو سامنے زرد اور سبز روشنی میں مجھے ایک پہاڑی دکھائی دی پہاڑی کی جاریاں اور درخت تک بلکل صاف نظر آ رہے تھے کیپٹن تاریک کہنے لگا اس پہاڑی کی دوسری طرف شیواجی پروژیکٹ کی وادی ہے میں نے اپنی دوربین مجھے دہ دی وہ بھی پہاڑی کو دیکھنے لگا کمانڈو سلطان نے دوربین آنکھوں سے ہٹا لی تھی اس نے سرگوشی میں کیپٹن تاریک سے پوچھا تم کیا مشورہ دیتے ہو کیپٹن تاریک نے کہا ہم مجھے ایل حسن بٹ کو اسی جگہ چھوڑ دیں گے میں تم اور سکندر علی ہم تینوں آگے جائیں گے پہاڑی زیادہ انچی نہیں ہے وہاں سے ہم دوسری طرف وادی کو دیکھ سکتے ہیں کمانڈو سلطان کہنے لگا پہاڑی کے نشے پر انڈیان آرمی کی مشین گن پوسٹے ہیں اور اس کے علاوہ انڈیان آرمی اور اسرائیلی کمانڈو فورس کے کمانڈوز کی گشتی پارٹیاں بھی گشت پر ہوں گی میں نے آہستہ سے کہا ہمیں برودی سرنگوں سے بھی خبردار رہنا ہوگا کیپٹن تاریک نے کہا ہمارے پاس مائنز ڈیٹیکٹر مجود ہیں وہ ہمیں برودی سرنگوں سے خبردار کر دیں گے لیکن ہمارا پہاڑی کے اوپر جا کر دوسری طرف وادی کا مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم کمانڈو میشن کا کوئی پلان تیار نہیں کر سکتے کمانڈو سلطان بولا تو پھر انتظار کس بات کا ہے اللہ کا نام لے کر چل پڑتے ہیں ہم نے مجاہد حسن بات کو وہیں رہنے کے لیے کہا اور ہم تینوں اس پہاڑی کی طرف چل پڑے جو موت کی پہاڑی تھی موسیقی